بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروام بات امار لوگ میں ہوں آپ کا میز بانی یکوپ جاویت کا میعارہ ناظرین اس خوبصور پروام میں آج میں اور میرے ویری سیزن پینلسٹ ہیں وہ دکھ اور دل میں ڈیوٹی بھی کرچیوں اور آنسوں کے ساتھ آپ کے ساتھ میں بھی گفتگو ہوں گے آج کے اس پروام میں ہم نے زہمت دی سیول ایویشن کے بہت سیزن سابق ڈائریکٹر سیول ایویشن آتھارٹی جناب حافظ وقامت صاحب اور ان کے ساتھ ہماری کوش نصیبی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کو تقریبا مور دن تھری ڈیکیڈز اپنی یوت سے لے کے آج تک ایک ایک لمحہ دینے والی شخصیت جناب زیاد رانہ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آئیے ہم آپ کی ملاقات ان دوستوں سے کرواتے ہیں میں ان کو اپنے اس باق مارک میں بیلکم کہتا ہوں اسلام علیکم صاحب میں تخواست کروں گا جناب حافظ زکاوت صاحب سے کہ وہ شہدہ کے روح کے سواب کے لئے اسالے سواب کے لئے فاتح کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین سب کی مغفرت فرمائے آمین سب سے تالیس لوگوں کی یا اللہ سب کی مغفرت فرمائے آمین ان کے لواحقین کو سمر جمیل عطا فرمائے آمین اس اتنے بڑے حادثے وہ برداشت کرنے کی حمد عطا فرمائے آمین ان کی باقی مادہ زندگی میں بھی اللہ حبول عزت اپنے فضل و کرم سے آسائشیں عطا فرمائے آمین تاکہ وہ اس حادثے کو بھول سکے بہت بڑا حادثہ تھا آمین جو ہماری کوتائی ہیں اللہ حبول عزت تم پہ ہمیں معاف فرمائے آمین اللہ حبول عزت ہماری دعاوں کو حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فہر قدوم فرمائے صل اللہ علیہ وآلہ خیر خلقی محمد مآلی رسول اللہ ناظرین آج کے قوام کا فاتح کے بعد ہم آغاز کریں گے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنس کے سابق فلائٹ سروس مینجر ویری انتھیوزیاستک ویری ایکٹیب مور دن تی ڈیکیڈز ان کا واسطہ پاکستان ائرلائنس باکمال لوگ کی طرح رہا اور پھر انہوں نے پی آئے سے ریڈائرمنٹ کے بعد بھی پی آئے کا دامن ہماری طرح نہیں چھوڑا وہ پی آئے کے جتنا سابق کرو ہیں ان کو اوہیڈ کر رہے ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ پی آئے کے سروائیور کے لیے گریٹ پیپر ٹو فلائیویت کا جو سنوگر ہے اس کی ریسٹوریشن میں اس باکمال پرمام کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ شیئر کریں کہ یہ حادثہ حادثہ بہت ہوئے پرٹکلر کچھ حادثے چونکہ وہ فلائٹ سروس پہ حصہ رہے اور کئی جہازوں پہ وہ موجود تھے جب یہ حادثہ ہوئے اور اللہ پاک نے انہیں سروائیب کروایا ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ راند صاحب بتائیے کتنے حادثے ہوئے اور کیا یہ جہاز کے انجن ایسے ہیں کہ ان کا ہارٹ فیر ہو جاتا ہے راند صاحب بتائیے ہمارے نازیوں کو اور تکیو بہت بچ فر جائلن اس باکمال لوگ بہت شکریہ دوست ٹی وی کا باکمال لوگ بہت چا پروگرام ہیں اور اس کو ورڈ ورڈ لائی کیا جا رہا ہے ورڈ ورڈ لائی کیا جا رہا ہے ورڈ ورڈ لائی کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے جیسے بھی دعا کرائی گئی ہے ہم سب لوگ آئیم از ای ریٹرائیٹ کیون کرو اور جتنے بھی دنیا میں ریٹرائیٹ کیون کرو پی آئیے کے ہیں ہماری طرف سے ہم برپور اس جو حادثے میں شہید ہوئے ان کے لیے ہماری دردیاں ان کے فاندان کے لیے دعائیں شہید تو شہید ہوتا ہے وہ تو شہید تو جاتا ہی نہیں اور میرے پاس ارفاظ نہیں ہے کہ مجھے دنیا سے فون آئی اس حادثے کے بعد کہ جی کیسے ہوا کیا ہوا تو وہ بھی سارے لوگ اس کام میں برنسرن شریک ہیں اور دیئر کنسرن کہ ہوا ایٹھ اپنڈ انڈ وٹ وز اکاوز لڈ سب بتائیے کہ شورٹ سرائے چترال اور چترال اور حویلیا تک فاصلہ اٹس اجیئنٹ لی جی 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 ایک لمحے کے لئے سوچئے کہ آپ اس فرائٹ کے انچائی تھے اور اللہ نے آپ کو سروائی کروایا ایس او پی تو ہم پوچھیں گے ایس او پی کے لئے زحمت دیں گی ہم زکاوز صاحب کو لیکن دروازے بند ہو گئے جہاز پھر آپ نے دعا مانگی اور ٹیک آف ہو گئے ذرا بتائیے کہ پروسس کیا ہے پروسس یہ ہے کہ ہم جیسے ہمارا ہوتا رہا ہے جب نے سرویس میں تھا اور آپ بھی کہ آنے سے پہلے ہم ہمارا سال کے بعد ریفریشر ہوتا ہے ان کیسے او امرجنسی کس طرح ہم نے کوپپ کرنا ہوگا ہے کس طرح پیسنجر کو ایویکوئیٹ کرنا ہے اور پریکٹیکلی ہم کرنی چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد میں سیون فور سیون کی جی دنیا کا بہت بڑا بہت بڑا سکسیسول سروائیون ہوا بیری لیڈنگ میں اس پہ نہیں تھا لیکن ہمارے سرویس پہ آمین دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ تھا جی جی لیکن ہم بچ گئے سکسسول ہی سارا ویکوئیٹ کیا سروائیون میں نے گئے کیبن کرو نے بڑا اچھا کام کیا کوکپٹ کرو کی حاضر دماغی تھی جو اتنا بڑا حادثے سے ہم بچے ہیں تو مطلب ہے کہ پریکٹیکلی میں وہ اتیامت تھی جی 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 آپ کا سمندر تھا جس جب وہ بہت بہت بڑنگ کی ہے تو دوست بتاتے ہیں ہمارے پوریگ اور آپ کے ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ ایک آپ کا دریا تھا جس پہ زمسان بچائے ہیٹس آف ٹو دوست آر ایس کوکپٹ کرو نے بھرپور میں اپنی مہارت کا سا دیا ثبوت میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں میں جنان صاحب اس واقعے کو ہم شیئر کرتے ہیں اس چھوٹے سے سیگمنٹ پہ بتائیے کہ سیٹیفکیشن ہوگی جہاز ٹیک اپ ہوا دھوان آگیا یہ ہوا ہوا کرو نے جا کے شور مچا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوا کہ اب یہ ہم ایک نوہہ کناہ ہیں انجن کو آگ لگ گئی اس تک پہنچنے کیلئے تھوڑا سامنے بتائیے گا ہمارے پاس ہی شیف رہے ہیں کامیانا صاحب یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی انپلانڈ امرجنسی ہو پھر بھی کیپٹن جو ہے وہ دیکھ انٹو کانفیدنس میں بھی کیابن کرو جہا دیکھ ان پھر بھی نے خدا یہ ساتھ کوئی انبادctors سمجھ سے نہیں ہوتے سمجھ میں نہیں آتے سمجھ سے باہر کیا ہوا رنزاپ ہماری گفت کو آپ سے جاری رہے گی آپ کے بہت ساتھ ہم شیئر کرائیں گے ناظرین کو ہم وہ تصویریں دکھائیں گے جن جہازوں پر آپ تھے اور آپ نے کریش لینڈنگ کی امرجنسی لینڈی کی اور اللہ پاک نے پھر آپ کو سلامت رکھا جہاں سلامت رہے ہم حافظ وقاوت صاحب جو ویری سیزن جو سیولیویشن جو یہ سارے کھیل کر رہے یہ خود دیکھتی ہے تاورپ پہ بھی رہے یہ پڑ بینجر ہے ڈائریکٹر ہے اور پھر یہ ایک انسائکلو پیڈیا آف سیولیویشن ہے اب زکابہ صاحب بھی بتائیے گا سر کہ چھوٹا سا سیکٹر ہے چار پانچ ہاتھ سے تو میں کیا گرماؤں دوسرا ایک دکھ بڑی داستان چھڑ جائے گی ہمیں صرف یہ بتا دیجئے ناظرین کو یہ شیئر کر دیجئے سر کہ چترال اور ہویریان ہم ہویریان پر گر گئے بدنصیب ایٹی آر گر گیا گرنے سے پہلے جو پروسس جو روک اور انٹریکٹ کپتان صاحب کرتے آئے ہیں سرہ بگائیے کہ چترال ٹو ہویریان کتنے میں چونکہ ناظرین یہ ٹیکنکل ورڈ ہے وہ جو ہمارے ٹاور جو کنٹرول ٹاورز ہیں وہ کتنے آتے ہیں کتنے دیر کے بعد ہیں کب اس نے خدا حافظ کہا ہوگا اور ہویریان تک اس کو کس ٹاور نے کس کنٹرول نے ریسیب کیا ہوگا ہم ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ تو اللہ کے سپورد ہو گیا بلیک بکس تو پتا زندگی میں بلیک ڈے والے دینے ہی ملے گا ہماری ٹاور کی آخری گفتگو تو بتائیے کہ وہ کیا ہونی چاہیے اصل میں جو ایر ٹریفک کنٹرول کا سیٹ اپ ہے اس میں جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے اپنے ٹاپ آف اور ڈیسنٹ کلائم پہ جب یہ پہنچے گا جسا تو امکان ہے کہ یہ ریڈار کے کوریج میں ہے ریڈار کے کنٹرول میں یہ چلا جائے گا اور وہاں سے یہ پھر کروزنگ لیول پہ حویلیا جو ہمارا اسلام آباد کا ہے اس کے اوپر لوکیٹڈ تھا اب جو صورتحال اس جہاز کے ساتھ ہوئی ہے ابھی تک میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کسی نے کنٹرولشف سٹیٹمنٹ دی ہے کنٹرولشف پریریمینی ریپورٹ بھی ویگ ہے ابھی تک تو کوئی ڈیفنٹ نہیں ہے کوئی واضح نہیں ہے وٹ ہیپنڈ انسائیڈ دی ائرکیفٹ پس یہ خبریں ابھی تک ملی ہے کہ جہاز کا ایک انجن فیل ہوا اس کے وجہ سے ایک گارڈ فائر اس کے بعد دھماکہ بھی ہوا ایک پن لٹک گیا اور فوری طور کے اوپر جہاز جو ہے گر گیا ایسے حدثات میرا خیال ہے کہ ہسٹری آف ایوییشن میں ریئر ہی ہیں اے زکاو صاحب جہاز گر گیا دل ٹوٹ گئے آنسوں کا ایک سموندہ ہے جو ایک جمشید کے ساتھ سنتالیس اس شپ پہ العازمِ اقلی میں ادم ہو گئے اللہ ان کی مغرفت بائے ہمارا سسلہ اقلام جاری رہے گا پوڑی او سر کا حکم ہے ایک ننہ سب اقویٰ ناظرین ہمارے ساتھ جائے گا ہم یوں واپس لوٹ پہیں ناظرین ہماری گفتگو چل رہی تھی اور جہاز گر گیا اور پہ چراغوں میں روشنہ رہی توفان تھا آہیں تھی سسکیاں تھی دنیا میں کوئی دشمن بھی جائے اس نے میں آنسوب ہے ہماری بات ہوئی زکاو صاحب قرآن صاحب میں لمحہ بلمحہ رابطے میں رہا میں فوری طور پہ میں نے چیئرمن پی آئی اجناب آزم سیرمند صاحب سے رابطہ کیا ہی واس مچ وریڈ کنسرن تھے وہ دور جا رہے تھے میری سی او کاسمہ یاد کپٹن کاسمہ یاد صاحب سے بات ہوئی بے شمار کپتانوں سے ہی تمام شیئر کر رہے تھے تمام دکھ کر رہے تھے حکومت چھوٹا بڑا سب یہ کب تک دکھ جاری رہیں گے سر پرونٹیو میرز کی ریشو کام ہوتی جاری ہے زیادہ ہوتی جاری ہے آپ فرمائیے گا کہ کتنے نوٹیکل مائلز پہ تھا اور وہ کس کنٹرول کی رینج میں تھا تاکہ ہم بلیک باکس کی بجائے ہم مطالبہ کریں کہ جناب ٹاور کی گفتگو کیا کریے ٹاور سے آخری رابطہ کیا ہو رہا ہے آخری کنٹرول اس کا اسلام آباد ریڈار کے پاس تھا اور وہی کے کنٹرولر سے یہ گفتگو کر رہا تھا اس کے ٹیپ، ٹرانسکرپ، ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی آئی سکول سیز کر دی جاتا ہے جس تیشن جوڑا جس نے سیٹیفائی کیا جی سر کے سیٹیفیکشن کیلئی ہمارے انجینئرز نے اس کو ٹیٹرال اے اپورٹ پہ سیٹیفائی کیا انجینئرز نے جو فرمائی اپورٹ پہ سیٹیفائی کیا کہ this aircraft is certified ready for departure یہ آخری سائن ہوتی ہے بک ہوتی ہے جو سائن کی جاتی ہے اور پھر باقی ٹیکنیکل ڈاکمنٹ ہے یہ سیٹیفکیشن کے بعد اڑا اس میں کہیں انجن کے کیری فارورڈ کا ذکر نہیں ہے سر ابھی دیکھیں قبل از وقت ہے کہ کیا ہے کیا نہیں تھا کیونکہ یہ ساری چی ریویلیشن جب بھی ہوگی جب یہ ہمارے پاس ریڈار کی اس کے بلیک باکس دیکوڈنگ ملے گی اور ریڈار کے ٹیپ ٹرانسکرپس ایکسٹرپس جو بھی ہیں یہ اکٹھے کر لیں گے ابھی تک کر چکے ریڈار تو ہمارے پاس ریڈیلی اویلیبل ہے اسلام آباد میں بھی ہے اور لاہور میں بھی ہے تو اس کے ٹیپ ایکسٹرپس یہ ابھی تک کہ جہاز کی ریڈار کے ساتھ کیا گفتگو ہی اور یہ چیز پچھلے میں بھی انہوں نے بہت تھوڑے سے ریڈار ٹرانسکرپس دیئے نہیں تھے ان کو ہر منٹ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ دینی چاہیے رائن فارما ٹیک آف اور ریڈار کنٹرول میں جب یہ آیا تھا وہاں سے لے کے یہ حادثہ ہونے تک تاکہ لوگ اندازہ کر سکیں کہ تھوڑا بہت کے ایکچول ایفیکٹس کیا ہیں کیونکہ ابھی تک جو بھی ہمیں اطلاعات ملی ہیں وہ سپیکولیشنز ہیں کہ انجن خراب ہوا ہے انجنگی میں کہتے ہیں کہ ٹیوے رڑائے جا رہے ہیں ہاں اندازے تکے بازی کافی زیادہ ہی سلسلے میں ہو رہی ہے تمام ایک ہیجان میں مبتلا کر دیا بلکل ہیجان کے اندر مبتلا ہے جب تک یہ ساری چیزیں اچھا یہ بلیک پاکس کا جہاں تک ہے اس میں ایک تو جو کاکپٹ کے یہ جہاز کی اپنی اوپر فارما وہ بھی ریکارڈ میں آ جاتی ہے اور دوسری جو کاکپٹ میں گفتگو ہے پچھلے تیس منٹ کی وہ بھی ریکارڈ پالٹ اور ان کے اچھا ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا یہ تھا جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے what, where, when یہ تین چیزیں تو ہم نے ڈسکس کیا اب اس سے آگے جو ہے why and how یہ ہم سارے چینلز بھی اور ہم باقی ہمار لوگ پروگرام میں بھی یہی چیز ڈسکس کر رہا ہے کہ how and why یہ کیوں ہوا اور یہ ابھی تک how can be deduced یہ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں نہیں وہ تو ہم دیکھے safety measures کا جب ذکر کریں گے حادثات کی اب investigation حادثے کی investigation ہو رہی ہے حادثے کا مقصد ہی اگرچہ ہماری سلسلے میں approach safety کے لیے حاصل reactive ہے حالانکہ ہماری protective اور predictive approach ہونی چاہیے اور اس کے لیے پورا نظام ہے جسے ہم safety management system کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں ایک open culture کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا culture open ہونا چاہیے ہمیں جو جس بھی hazard کی information ملے intimidation intimation ملے we must be very glad to accept that اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر organization کا culture open ہو ہم ایسی خبروں کو اب یہ hazards کا پورا register بنتا ہے ان سے پھر conclude کیے جاتے ہیں risk اور پھر risk analysis ہوتا ہے کہ بہتر ہی ہے جتنے بھی flaws during کیونکہ حادثات isolation میں نہیں ہوتے کہ اگدم گیا جیسے کمیانا صاحب نے فرمائے کیا ہارٹ فیل ہوگا ہے لیکن ٹوپڑے ٹوپڑے ہوگا رین ہاتھ ساتھ نہیں ہوتے ایک چھوٹا حادثہ دو حادثے سو حادثے اس کے stages ساتھ اور آج کی دنیا ان حادثات کے بارے میں بڑی کمپریہنسیب طور پر قابو پا چکی ہے اس لحاظ سے کہ اور انہوں نے یہ جو رییکٹیو اپروچ ہے یعنی حادثے کے بعد والی انگسٹیگیشن اس پہ بھی زور دی ہے اور اس سے پہلے کے اندر کس طرح ریکارڈ مینٹین کیا گیا حیزرز کے بارے میں جیسے یہ ملتان سے جہاز نیکف کیا تھا اس کی ریکارڈ میں انہوں نے بتا دیا کہ جہاز کی اسمبلی خراب تھی سویلیویشن کا کنٹرول تھا منٹرنگ جو تھی یا ریگولیٹری کنٹرول جو اچھی دیٹ واس ویک اور کالیٹی کنٹرول اس کا سٹیچر سر اس کا دھانچہ تھا اسمبلی اس میں فلاس ڈیٹیکٹ ہوئے ان کے ریکارڈ سے انہوں نے معلوم کر لی ہے اور اس کو بقاعدہ انہوں نے ریفلیکٹ کیا ہے کہ سویلیویشن کی ریگولیٹری بھی پی آئے کا کنٹرول بھی اور اب اس کے آنگے دیکھو میں زکام صاحب اس پر اس پر معافی جاتا ہوں اس پر تو بڑے بڑے تمغے دے دی آپ کہہ رہے کہ اس پر ایرگولیٹری کے ویسے اتنا بڑا حادثہ ہوا اور وہاں تو تمغات بانٹ دی گئے ہم اس میں بھی آپ سے گزارش کریں گے بات کریں گے رانہ صاحب یہ بتائیے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا کروار ٹیکس دیتے ہیں ایرگولیٹی ٹیکس دیتی ہیں پیسنگرز ٹیکس دیتے ہیں لائیف ایک ٹیک ہوتی ہے ایک لفظ کسی میڈیا چینل پہ آکے ڈیریکٹر جنرل سیول لیویشن آثورٹی نے اظہار افسوس نہیں کیا فیملیز کو کال ہونی چاہیے جانا چاہیے ہاں یس چیئرمن پی ہم نے کھر کموڈور صاحب کو لگا دیا ہم نے نیچے بارے دپکات لگا دیا اتنا بڑا حصہ ہوا پونہ گھنٹا کوئی ٹاپ کلاس کا بندار الیٹ جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں آیا یہ ایک تو کامیانا صاحب میں دوست ٹی وی اور باک کمال لوگ ان کو اپریشیئیٹ کرنا چاہوں کہ آپ نے ایک شخصیت کو کورنی کیا جو افیق ہوئی اس بکا آل 47 چیز باتانا چاہوں گا جب یہ حال سا ہوا تو پورے دو دن مجھے پوری امدردی جنید 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 بڑے اچھے مشاہلہ سکارنر تھی سارا بچ جنید 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 بچے چھوٹے نرنے بچے وہ کہا پہ تھے ملب صرف جنید 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 ہی اس پر ٹریبل نہیں کر رہے تھے اور بہت سے لوگ تھے تو اپریشیئٹ یوں کہ آپ نے مینے مینے میں 47 میں سے 46 کو الٹ چلا کے پہے ریا ہے بہت اچھا کیا کر رہے تھے جنید جنید شہادتی گروپ کو شہیدوں کے گروپ کو ہیڈ تو کر رہے تھے لیکن وہ ننے منے ہمارے جو بالکل شہزادت کپکان تھے جی جی میں بتا رہا ہوں ہماری حسین شہزادیاں آئے روسی جو بچیاں ہماری بیٹیاں جو ہی وہ چھری گئیں وہ ہماری بچیاں ان کے آگے بچے آگے ہماری فیمیلز ہیں لڑنا سے کال آئی میرے ایک سینئر ساتھی جنید جمشید صاحب کی کہ آپ یہ بتائیں یہ ٹی وی چینل والوں کو کہ اس پر جنید جمشید ہی تھے اور کوئی نہیں تھا ہم نے سکیڈیا ہے اور ہم نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے یہ دکھ نہیں ہے جمشید ہم آلڈی کر چکے ہیں جی اور اس پہ بلکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ جنید جمشید کے اپنے خاندار والوں نے بھی کہ نہیں وہ بھی سارے جنید جمشید تھے اچھی بات ہے تو میں ایک بار پھر کرانا صاحب میں ملیٹ فلن زکاوت صاحب میں ملیٹ اور تمام میں ان دوستوں کا مشکور ہوں جنہوں نے میری اس بات کو ہمارے اس ورڈک کو آگے بڑھایا کہ صرف دوست ٹی وی اور باق مالوں میں ہائیلیٹ کیا گیا کہ فورٹی سکس شہدہ جو تھے ان کے کمانڈر جنید جمشید تھے جنت میں ناخل ہوئے ہمارے ہمارے اپریشید اور انٹائر ریٹائیڈ کیبن کرو کمیونٹی سلیوٹ یو آپ نے اس نیچ پہ لے کے آئے ہیں کہ یہ بھی پار آئی ہمیں ہمیں ہر ایک سے اظہار امدردی ہے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ریٹائیڈ کیبن کرو ہم اکٹھے ہوتے ہیں لاہور میں ہم نے شروع کیا ہم آپ پرورام دیکھتے رہتے ہیں آپ کی بڑی بات ہے آپ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ ایسے ایڈن والا جیسے دوست ڈھونکے لاتے ہیں یہ بھی باکمال لوگوں کا کمال یہ اتنے لوگ ہم نے اکٹھے کی عبدالحی صاحب ہمارے منجر پتہ ہی نہیں تک ہم ان کو دونکے لائے منجر ایسے ایسے لوگ آرہے ہیں it's because of a platform this is because this is because اپنے باکمال جیرانہ سلوٹ چیف اور اسی طرح کی ہمارے سلوٹ ڈیوٹی آفسر ازہار امیل چودی جنہوں نے پیشلے ہفتے تمام ایکس تی آئیے ٹرافک آفسر اپنے ہاں کھانا کروایا ہماری گفتکورانہ صاحب جاری رہے گی ہم زکاوت صاحب چونکہ بہت سیزن اور بڑے بورڈ باتیں کرتے ہیں ہم ان کو دوبارہ زحمت دیں گے ایک چھوٹے سوکفے کیلئے مجھے پھر حکم ہوا ہے اور آپ کو بتائے وقفہ بہت ضروری ہے ملتے چھوٹے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت 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 زکاوت صاحب آپ نے فرمایا کہ جو سکس سکس نائن ہمارا بدنصیب جہاز ملتان جسٹر ٹوک آف اور پھر نوز لونگ گر گیا خاموش ہوگئے لوگ فاتحہ خانی ہوئی آنسو ان گھروں میں کسی نے نہیں جا کے دیکھا ایک بھوجا گر گیا ہم گر گئے ہم گرتے رہیں گی ان کے گلے میں رسہ کیوں نہیں ڈالتے زکاوت صاحب پانچ کلو کی ای بی ٹی پہ اور ایک دو موبائل زیادہ لانے پہ ہمارے کرو جو ہیں ان کی نوپی یں چلی گئی ہیں ٹریفک کے نڑکوں کی دو کلو جہاز کے ہنجن کو آگ تو گھر میں بھی چولا ایسے نہیں پڑتا سر بتائیے کون ذمہ دار ہوگا کل ریپورٹیں پھر بفن ہو جائیں گی پلیز شیئر کیجئے کس کے آگے ہم کس کے ہاتھ اپنا لہو تلاش کریں جنید جمشید اور چھاریز شہیدوں کی طرح روز روتے ان کا گھرہ کٹ دیا جائے بات یہ کہ سویلیویشن نے پہنے ہوئے ہاتھوں میں دستانے مجھے رکھتا ہے سر آنکھوں بھی چربی کے دستانے پہنے چربی کے دستانے پہنے ہوئے کو کوئی ہوش نہیں اس حادثے میں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کو آپ بھی جانتے ریگولیٹر کون پاکستان میں تمام ایوییشن ایکٹیوٹیز کا دی جی سی پہ لے سر ہی ایس دی ایو آتھورٹی میں آپ کو چھوٹی سی بات بڑی ناظرین نے ایک بات شیئر کر رہا تھا ہم آگے بڑھاتے کہ کلما چوک پہ ڈائیو بس کے پھر ساتھ ہونڈا سی دی جی سی اے نے کہ میں آپ کو پانچ ماں فلور وہ ہوتل ہکا کھڑا ہے ان کا اربون روپیہ کا نقصان ہو گیا ہے کہ یہاں سے جہاز گزرتے 20 کلومیٹر بائے اس کا تو کیال ہے سو سو فٹ کے ٹاور بستیوں میں لگے ہوئے ہیں ان کو نہیں پوچھا جارہا اور ڈی جی سی عظم پاکستان سے ہم چیف جس صاحب جانے والے سے بھی آنے والے سے گزارش کریں گے کہ یہ جہاز کو آگ ایک سیکنڈ میں لگنے کا یہ راز فاش ہونا چاہیے جی سر بی جی سی اے انڈیا پروفیشنل ہے یہاں پہ آئے تھے ایک میٹی میں میری اس سے ملاقاب ہوئی ایوییشنل کا موضوع کے علاوہ ہر چیز پہ بات ہو رہی تھی اب مسئلہ کہ ہمارے ڈی جی سویل ایوییشنل پورنٹر ویو سے اگر دیکھا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے کیپیبل ہے کیونکہ ایر فورس ایک الہدہ ایوییشنل ہے اور سویل ایویشنل شہری چیلے کپڑے والے چوکیداروں کا نام اور ٹاور پہ بیٹھنے والے بچارے ہمارے بچوں کا نام سویل ایویشنل تھا لیکن ایک ایر فورس کے خرشید مردہ صاحب اس کو آپ بھی مانتے کہ انہوں نے سویل ایویشنل آتھورٹی کو ایک رنگ دے دیا اور منوایا لوہا ایف سکسٹین اڑھانے والا بھی ایک نوربل بندائی اللہ پرہ نے اس کو کمال دیا ہے کہ ایر فورس سے اٹھا کریم لو لائک صاحب حبیب صاحب جیسے بدے لگا دی کمال ہے تو یہ سر نیچے جو ہے نیچے ایک ریکٹ ہے کام نہیں کرنے دیتا ایم کو ڈیفر ہوتے ان کا تینیور ختم ہو جاتا ہے اس لیے وہ چیز کے کسی پلاننگ کو خوشی دن مرزا صاحب کو کچھ سال مل گئے تھے بجٹ بڑا فری مل گیا تھا اور ان میں انیشیٹیو بھی بہت زیادہ بھی بھی ایر فورس بھی انہوں نے ایک بات کہی تھی میں یہاں پہ چار پروفیشنلز کو ریڈار کے دو دھائیں سو آرپیوں کی ٹریننگ آبراڈ تو یہ مین ٹو مین گری ہوتا نا ایر فورس ایر فورس ایر فورس ایر فورس ایر فورس مجھے بتائیے اگر چلیے پروفیشنلز بنانے ہوں گے تو کیوں نہیں آپ تو ایر فورس میں سے نہیں تھے ایر فورس میں اگر آپ اسے دو سال دیں گے دو سال کے بعد چلا جائے گا اتنے عرصے میں تو وہ جانتا ہے سیکھتا ہے اس کو لوگ نیچے والے سب اللہ بنا رہے نہیں اس حد تک تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ پروفیشنلز اندر سے ہونے چاہیے لیکن وہ بھی ویم رکھتے ہیں وہ بھی اداروں کو بناتے ہیں آپ اس سائٹ پہ بتائیے گا کہ ڈی 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 اور پھر حادثہ ہو جاتا ہے ہم پھر اس کے بعد فاتح خانی سٹارٹ کر دیتے ہیں میں آپ سے ٹیکنیکل بات پوچھ رہا تھا کہ جو چھوٹا سسپین ہے اس پہ وہ رابطے میں رہے ہوں گے کہاں کہاں سے وہ سٹیپ ان ہوتا گیا سٹیپ آؤٹ ہو کے آیا کپتان تو اس نوبت پہنچے سے پہلے کیا کیا سٹیجز ہیں وہ صرف رہی جو جو ایکسیڈنٹ ہوا نا اب اس کے ٹیپ ایک سر سونی آئے لیکن جو پتا چل رہا ہے کہ یہ بڑے مختصر وقت میں مطلب یہ حادثہ ہو گیا میڈے کی کال بھی اس نے دی بس میڈے سے پہلے بتائیں سر میڈے کو چھوٹی سی الیگوریشن ناظرین میں گزارش میڈے ہم سب نے رٹا ہوا ہے مجھے تو پتا میڈے کیا ہے ناظرین کو بتاتے ہیں میڈے ہے گا مختصر میڈے کو لنک کر دیجئے میڈے is the ultimate final word of the captain when he had no choice to survive بالکل اس سے پہلے کیا ہے سب اس پروسسس پہنچنے سے پہلے وہ کئی گفت کو بتائیے کہ ناظرین صرف black box اور میڈے کے چکر میں پڑے ہوئے جب چیزیں انکواری میں چلی جاتی تو اس کا status ایک ہائی کوٹ کے جج کے برابر ہوتا ہے اس میں آپ اپنی طرف سے پانچ جہازوں کی انکواری کا کوئی آپ کوئی پتا ہو بتائی جچھے جہاز پڑے ہوں گے جو چھپا جو پوام کوئی چھپے ہوں گے اس کو شیئر کروا دیجئے مہتانگر جو جہاز تھا اس کا انہوں نے دیا کہ انجن فارگ تھا اور ریگولیٹری فانکشنز کمزور ائر وردی نسکی یا سزا ہوئی سر اکانی بیلیٹی کی بتائی اس کے علاوہ پائلٹس کی کمپیٹنسی کیونکہ ان کا بھی وہاں بی بی سی پائلٹس کو سی پیٹ آکے تھی اس وقت بھی اس کو کنٹرول نہیں کرا پایا اس کی کمپیٹنسی کو ہائلائٹ کیا انکواری بورٹن نے جو ملتان والا حدث تھا کمپیٹنسی کو ہائلائٹ کرتے ہیں اپنے ریگولیٹی کو نہیں کریں کس کو سزا ہوئی سر کسی کو پوچھا گیا کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور ہم دوسرے حادثے بھی چلے گئے اب یہ تو دیکھیں ریپریمان ہوئے ریپریمان انکواری کس انکواری سے نہیں ہوتے ریپریمان ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو انویسٹ اپنا بوڑڈ بات یہ دکھاوہ صاحب کہ کچھ نہیں حادثہ ہو گیا انکواریاں ہوں گی میں رانہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ جو آپ ابھی شیط رانہ چاہتے تھے کہ آپ بھی سروائیو کیے اس کا ایک انسطن جو ہے جس پہ اس سے زیادہ خوفناک جہاز جس 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 لالا شکیر تھی اس سوائیو جس چیز خوفناک جس سوائیو جس چیز خوفناک جس جس خوفناک سوائیو جیسے ہم نے ٹیک آف کیا آفٹر ایسے ہم نے ٹیک آف کیا آفٹر ایسے ہم نے ٹیک آف کیا اور ایک دام بلاسٹ ہوا تو کیپٹن شکیل نے کیونکہ میں اندر کوکپٹ بھی بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا اے ٹیک آفر اس کمانڈ تو اس کے بعد دیکھا میں نے کوکپٹ کرو سارا ایکٹیو ہو گیا اور ان کو ہر چیز بھول گئی اور پتہ چلا انہوں نے کہا جی ہم لیند کر رہے ہیں دوبارہ نیورک جی ایف کے پر دوبارہ انہوں نے پرمیشن لی ٹاور سے انہوں نے کہا جی ٹیک آئیں گو ہیٹ اس کے بعد تھوڑا ٹائم انہوں نے لیا وہ فیول ڈاؤن کرنے میں اور جب لینڈ کیا مجھے اس وقت پتہ چلا کہ اٹھا سویئر امرجنسی تو جب لینڈ کیا تو سائٹ پہ دیکھا فائر برگیڈ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ اٹھا سویئر امرجنسی اور کتنے باکمال لوگ ہیں کتنے باکمال مارے پائلٹ ہیں کتنے ہونر سے انہوں نے سو سکلڈ ٹیکنکلی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے کوکپٹ کرو میں ان کی کو گلتی ہے انکمیڈنسی ہمارے کوکپٹ کرو اور مجھے یہ کہتے ہوئے فقر محسوس ہو رہا ہے کہ میں گراؤنڈ سے آپ کو رخصت کرتا ہوں میری ٹیم گراؤنڈ سے رخصت کرتی ہے اور ٹیم کی ٹیم جو رخصت کرتی ہے یہ بانکیں سجے دھجے یہ ادارے چلتے رہے ہیں ہیر لائن سلامت رہے باکمال لوگوں کا ایک چیز سوری میں اٹھ کرنا چاہوں کہ آپ نے چونکہ بتایا تھا یہ پروگرام ہوگا تو میں آج کل کیونکہ پروپرٹی بزنس پہ ہوں سٹیٹ کرتے ہیں باجوا سٹیٹ جنرل مینجر اور گوھر سعید باجوا سے ہمارے چیئے سئی ہو ہیں انہوں نے سپیشلی کہا تھا کہ میری طرف سے بھی پوری پوری کنڈولنس اس کی اور اس کے علاوہ جتنے پروپرٹی دیڈر ہیں لاہور میں جس سے ملا انہوں نے کہا ان کو اتنا ہی سکمہ جتنا گیا ہے شکریہ باجوا سنز اور جو دوست ہیں آپ سے ملاقات جاری رہے گی سر آپ کے ہم بہت ممون ہیں ناظرین پاکستان میں حادثات تو ہوتے رہیں گے لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ ان حادثات کا باعث بننے والوں کو نیپ کون کرے گا گریفت کون کرے گا میں رانا صاحب ایک چھپ سی گزار شور کر دوں کہ آپ تو اس بہت بڑے تھنڈر سٹرم جو آیا جے ایف کے سے آپ ٹک اف ہوئے اور پھر کپتان کا وی ام دیکھیں جس پہ میں میں آئیم ویری ہیپی رانا صاحب اس آپ کے حادثے کے بعد میں آپ کو شیر ہوئے پیچھلے قرآن میں میں نے کہا ہے کہ میں نے کیپٹن افتخار من روم کے ساتھ جو شہید ہو گئے کھٹمنڈو میں ایر بیس ہماری وہاں گر گئی ان کے ساتھ میں نے پہلا کاکپیٹ سفر کیا جب ہم بہت جونئر تھے تو آئی ویس ٹیبنی فرام لہور ٹو کراچی میں نے کورس پہ جانا تھا کیپٹن افتخار پربدگار ان کے درجات بلان کرے ان کی اولاد کے درجات بلان کرے ان کو فریش کرے مجھے انہوں نے کوکپیٹ پہ پیار سے بٹھایا وہ سیون ٹو زیرو ہمارا جہاز تھا ناظرین ابھی جہاز نے بریکس ریلیس کی اور دروش شیف سٹارٹ ہو گیا ہوا کیپٹن افتخار کی یادت تھی کہ وہ پھوک مار رہے تھے دروش شیف کے ساتھ پھوک مار رہے تھے میں آج تک یاد کرتا ہوں ہمارے جو کپٹان ہیں یہ کسی چھوٹے موٹے فوٹبال کے گراؤنڈ کے کسی گری محلے کے کپٹان نہیں ہیں وہ ہمارے جو کپٹان ہیں عملہ بڑا پروفیشنل ہے زیارانہ صاحب میں اور آپ اس کوشج میں ہیں کہ سیول ایویشن کے وہ ادارے پی آئی اے کا وہ ادارہ تمام وہ ادارے جو ایٹیز والے ان کو واپس لوٹایا جائے یہ ادارے دنیا میں راج کرتے تھے فلرش کرتے تھے ایک چیز میں ایڈ سرمیانہ صاحب آپ کی وساطت سے ایک بار پھر ہم جو سب ریٹائر کیبن کرو اور پاکستان اور حاضر سروس کرو اور ہم اس کو بہت دکھ کے ساتھ سب فیملیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دس جنوری کو کراچی میں ہمارا تھرڈ گیٹ ٹوگیتر تھا جہاں کہ گریم گیٹ ٹوگیتر ہوتا ہے وہ ہم نے سسپینڈ اس کو ہم نے پوسٹ پونٹ کیا ہے کیونکہ یہ صدمہ مرداشت نہیں کر چکتے چلیے ہم دوسرا حیات باقی کو لقات باقی آپ نے شیئر کیا اور آپ کا جو ایونٹ تھا وہ اس غم میں شریک ہو گیا ایونٹ ہوتے رہیں گے ہم زکاور صاحب سے زکاور صاحب میں آپ کی گھر لوٹتا ہوں جی سر فرمائیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انجینرین نے انہوں میں بات کی تھی جو جہاز بیلی لیڈنگ اسلام آباد میں ہوتی جی سیمان فور سیون کا جی بیلی لیڈنگ اس کے بعد انجینرین نے جس طرح اس قرآن میں سے اٹھایا بیلونز لگا کے جی 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 جو پیپر جو ہے پوری دنیا میں گئے اور اپریشیئٹ ہوئے وہ ایوییشن کا سر آئین بن گیا ہے ایوییشن کا مطلق کارنما تھا پی آئے کا اس زمانے کے آئین کا حصہ بن گیا وہ ایوییشن کی کمال سر بیلون سے اٹھایا آپ کو میں یہ گزارش کر دوں کہ تھانکس گوٹ کہ ہم تینوں اس تاریخ کا حصہ ہیں اس کا سر یہ ہے کہ تمام جو سیون فور سیون کے گورا ٹیم تھی انہوں نے وہاں ٹینٹنگ اینڈ کیمپنگ کر دی تھی اسلامباد ائرپورٹ پہ اور ہماری انجینئر کے ساتھ کمال ہے اس جہاز کو ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی اس کا حادثہ ہوا ہوگا تو ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں فلائی کیا وہ کرتا رہا پر ہمارے ساتھ ہی وہ بھوڑا ہوا اور وہ جہاز سلامت رہے ہیں اس کوکر نے بھی بیلی لینڈنگ لاہور پہ بیلی لینڈنگ تو نہیں کیتی اس نے لینڈنگ اس کے بعد یہ سکڑ کر گیا لیفٹ سائی کے اوپر صاحب رینی کا رین یہی جہاز تھا بھی صاحب رین تھی باش کی بھی بھی سکڑ کریا یا نورکل کریا مانا رس ہی رین تھی ہاں اڈریلنگ تھی اور اس کے بعد جو اس چیز میں حادثے میں ایک چیز ہوئی جو جسے کہنا چاہیے کہ پالٹ نے جب یہ حادثہ ہو گیا یہاں بڑا تو اسے کہا اپنی سٹیٹمنٹ دو تو ہی ریفیوز تو گفت دو سٹیٹمنٹ پہ اچھا تو اس طرح کے واقعات پی آئے پی آئے پیشن اینکوائی بورڈ کے سامنے نہیں وہ کہنا کہ جب تک وہ آئیں گے پالپا والے ان کے سامنے میں سٹیٹمنٹ دوں گا نہیں سر اس میں ہی ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہیں یہ وکیل جس طرح وکیل نہیں ہوتا مگر آپ دیکھیں خون آپ کو فوری طور پر اس میں بھی یہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں خون نہیں دیتے فوری طور پر کیونکہ اس سے کافی چیزیں ڈیٹرمن ہو جاتی ہیں ان میں لکر کا لیول کیا تھا یا اور نیرکوٹیکس یا کسی اور چیز کا لیول کیا تھا حادثہی کے بعد کل شگر لیول تو لو نہیں تھا تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں میڈیکل جو ہے ایویلویشن پارلٹ کی ایڈ ڈی ٹائم آف ایکسیڈنٹ جنرلی یہ ریفیوز کر دیتے ہیں نہیں یہ تو دیکھیں ریفیوز کرنے کے بعد یہ تنی ہو سکتا ہے کہ وہ مارشل آنٹریٹر بن جاتے ہیں سرٹیپیٹ پھر بھی آپ نے ایشو کرنا ہوتا ہے پی اے انہوں نے آپری کا نہیں ہوتی میری سامنے سے باہر ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں بہت سارے نا کہ ان کو پھر ہمارے ایکشن بھی ہوا ہے سر ایکشن کپٹان گھر شرک ہے میں سیون فور سیون کا ازانر صاحب شیف کر دوں ناظرین وہ بہت بڑا حادثہ تھا لیکن مالک کائنات کا کرم ہے کہ اس حادثے نے دنیا میں دھوم مجادی حادثہ ہوا لیکن سروائیوار ہوئے وہ جہاز اڑتا رہا یہ چھوٹے چھوٹے گڑے جہاز جو ہیں سرادل حق اور انہوں نے اتر کے سجدے میں ہوئے آپٹروں نے کہا کہ میں رضائن دے رہا ہوں سر وہ ایسی ہے کہ ابھی میں ایک جہاز کا کیس پڑھ رہا تھا یہ جو ابھی بھوجا بھوجا کہا ہے سوری شہین رلائن کا جہاز یہ جو باہر کھڑا ہوا ہے بچارہ گر گیا کھوکھا بڑا نقصان ہوا تو اس پہ وہ کیپٹن کے اوپر جو ف آئی آر ہے ریپریمانڈ ہے جیل میں بھی بچارے کہ وہ ڈرنک تھے انٹرکسکیٹر تھے یہ تو آپ کو مانیاں پڑے گا رانہ صاحب ہی مانیں گے اس کا بھی کوئی طور بتائیے کہ یہ جو دوسرا ڈاک ٹیسٹ ہے میں تو ابھی تجویز دے کے ہٹا ہوں رانہ صاحب آپ بھی بتائیے کہ یہ جہاز پہ جانے سے پہلے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جسرا جدہ جانے سے پہلے ایک انجیکشن لگتا ہے کہ ڈاک ٹیسٹ ہو اور دوسرا ہماری بڑی دوسوائی ہے ہماری بڑی دوسوائی ہے یہ جو زکابہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے بھائی آپ سرٹیفکیٹ ٹیشو کرتے ہیں آپ اس وقت ٹیسٹ جو ہے اس کو کیوں نہیں نہیں یہ دیکھیں نا سیول ایوییشن جو ہے یہ پوری دنیا میں کرتے ہیں جو سرپرائز چیکز ہوتے ہیں یہ کہا کہ نہیں ہوتے لیکن دیکھیں چیکٹ نہیں ہوتا وہ بھی صرف منگرہ خلط پھر وہ کاؤزوں بھی ہوتے ہیں کہ ادھر بھائیس تو پھر یہ نہیں ہوا چاہیی یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ریفیوز کر دیا اور دوسرا اس کے بعد جب ایک کپتان نے لینڈ کرنے کے بعد اس کو امرجنسی لینڈنگ کی انہوں نے کہا جی سٹیٹمنٹ دیں اور انہوں نے کہا جی فال پائے گی بھئی اس کے بعد بھی تو وہ نوکری کرتے رہے آپ فالو اپ کریں گے تو یہ اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ تو بات ہو رہی کہ سرپائیو کر گئے لیکن جو سرپائیو نہیں کیے ہر چیز کا امردھارہ سیول ایویشن جی میں یہ کہنے میں حد بجان پورانا صاحب یہ نہیں ہے بلکل بلکل صحیح ہے سیول ایویشن آتھارٹی اس کے پاس ریگولیٹر ہیں اس کے پاس تمام کپتانوں کے اڑنے کی برائیٹرز ہیں لگانز ہیں تو بتائیے اس پہ کیا حل ہو سکتا ہے کہ ہم کپتانوں سے ہماری بات ہوئیے وہ تو بڑے وہ تو ٹاور والے جب میں خفت کو سنتا ہوں اتنے معدب ہوتے ہیں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں وائلنڈ نہیں ہوتے کوئی بگٹ ای ٹی سی کے ساتھ سب سے زیادہ دوسری کپتانوں کی ہے تو یہ ایم سوری سر یہ زکاوہ صاحب اس بات پہ تو چھوٹنی ہو سکتی کہ یہ پھر ہم اڑتے رہیں جاز گرتے رہیں اور آپ کہیں جی کپتان این بی ایمی میں جس نے کریش لینڈنگ کی یہ واقعہ ہوا بعد میں پلپا آئی اور بیان تو ہوا اس کا لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ایسے ہمارے ڈسیبلن ہیں جہاں پہ ہم ایسیل ویک ہیں ایسیل ویک ہیں ایسیل ویک ہم پروٹیکشن تلاش کرتے ہیں حالانکہ تو دلہ میں سٹرونگ کریں میرے معزن پینلسٹ ایم ریلی گریٹ فول ناظرین یہ آج کا جو پرام تھا باکمال لوگ میں باک کمال لوگوں کو ہم نے مائٹ کیا تھا ٹیرز بھی شیئر ہوئے ٹیکنکل پروسس بھی شیئر ہوا پرسیڈر بھی شیئر ہوئے ہماری آخری ڈیمانڈ ہے ریکویسٹ نہیں ہے حکومت پاکستان سے اور ٹاپ براس سے حکومت پاکستان اس میں ذمہ دار ہے کہ وہ سیول ایویشن اتھارٹی سے پوچھے کہ یہ آپ جب لیسنسنگ اتھارٹی آپ ہیں آپ کے بغیر پتہ نہیں گل سکتا کپتان جہاز کیا جہاز کے کوکپٹ پہ نہیں انٹر ہو سکتا تو پھر یہ روک تھام کیوں نہیں ناظرین ہمارے پرام باکمال لوگ جاری رہے گا انشاءاللہ باکمال لوگ میں باکمال لوگ آتے رہیں گے ہم بہت ممنون ہیں پاکستان انشریش ایلائنس کے ان دوستوں کے جنہوں نے ہمیں رابطہ کیا ہمارے پرام میں آتے ہیں اور دکھ بری داستان شیئر کرتے ہیں خوشی شیئر کرتے ہیں ہمارا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی پغریب اچھا لیں لیکن یہ بہت بڑا ح ہے اس کی انویسٹیکیشن دنیا میں پبلش ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کے خوف ناکھا ساس سے ہم بچ سکیں ہمارے ساتھ رہیے گا پاکستان کا بہت سارا خیال رکھی گیا اداروں کا خیال رکھی گا اپنے اردگرد پر نظر رکھے گا تشمن پر نظر رکھے گا دہشت گردوں پر نظر رکھے گا یہ ملک ہے تو ہم ہیں اگلے پرام تک اپنے بیزبان یکوپ جعبید کمیان اور دوست ٹیرمین کی ٹیم کو اجازت دیجئ پاکستان زندہ بار